ایسی سی نے بھارتی کرکٹ بورٹ سے چیمپئنس ٹرافی کے لیے پاکستان نہ آنے کی تحریری وجوہات طلب کر لی ذراعے کے مطابق پی سی بی نے ایسی سی سے بھارتی خط کی تحریری کاپی مانگی تھی جبکہ بھارتی کرکٹ بورٹ نے ایسی سی کو پاکستان نہ جانے کے بارے میں زبانی آگاہ کیا تھا ذراعے کا بتانا ہے کہ اب ایسی سی نے بی سی سی آئی کو تحریری وجوہات بیان کرنے کا کہا ہے پاکستان تحریری وجوہات ملنے پر ان کے حق میں توس شباہک مانگ سکتا ہے ذراعے کا کہنا ہے کہ قوانین کے مطابق انڈین بورٹ کو پاکستان نہ جانے کی توس وجوہات دینا ہوگی ایسی سی کو وجوہات کا جائزہ لے کر بھارت کے بارے میں حد بھی فیصلہ کرنا ہوگا پاکستان نہ جانے کی وجوہات جائز نہ ہوئی تو بھارتی ٹیم کو آنے کا کہا جائے گا پاکستان سٹوک مارکٹ تاریخی بلندیوں کو چھونے لگی ہنڈرڈ انڈیکس نے نیا ریکارڈ بنا ڈالا کاروبار کے دوران آج سٹوک مارکٹ کے ہنڈرڈ انڈیکس میں پانچ سو باؤن پوائنٹس کا اضافہ ہوا جس کے بعد سٹوک ایکچینج میں ہنڈرڈ انڈیکس چرانویں ہزار سات سو تنتالیس پوائنٹس کی سطح پر ٹریٹ کر رہا ہے کاروباری لیندین کے دوران ایک وقت میں سٹوک مارکٹ میں ہنڈرڈ انڈیکس چرانویں ہزار نو سو بیاسی پوائنٹس کی سطح تک بھی گیا یاد رہے کہ گزرشتہ روز کاروبار کے اختتام پر سٹوک مارکٹ میں ہنڈرڈ انڈیکس چرانویں ہزار اکسو اکانویں پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تھا سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے انزداد دہشتگردی پر اس کو نوٹس کیس درخواست گزار کی سطح پر نمٹا دیا جسٹس امین الدین کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے چھے رکنی آئینی بینچ نے آج دوسرے روز بھی مختلف کیسز کی سماعت کی جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مصر، جسٹس حسن حضر رزوی، جسٹس نئی مفتر افکان اور جسٹس مصرر حلالی نے بھی بینچ کا حصہ تھے انزداد دہشتگردی پر اس خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران جسٹس محمد علی مصر نے واضح کیا کہ سپریم کورٹ اب بھی اس خود نوٹس لے سکتی ہے فرق سریٹ بھی ہے کہ اب اس خود نوٹس آئینی بینچ میں چلے گا بعد اتا سپریم کورٹ آئینی بینچ نے بینکنگ آرڈیننس کے تحت اپیل کے معاملے پر کیس نمتا دیا آئینی بینچ نے لیڈی ہیلتھ ورکر کی سروی سٹرکچر سے متعلق کیس کی سماعت مستوی کر دی سینئر وزیر پنجاب مریمہ اورنگزیب نے لاہور اور ملتان نے ہیلتھ ایمرجنسی ڈیکلیئر کر دی ان کا کہنا تھا کہ لاہور اور ملتان میں اگلے جمعہ ہفتہ اور اتوار کو مکمل لوگ ڈاؤن ہو سکتا ہے بجھ تک ٹریفک اور ایکیو آئی کی صورتحال دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا مریمہ اورنگزیب نے کہا کہ لاہور سموک کی لپیٹ مہتھ ان کا سیزن بھی شروع ہو گیا ہے ایکیو آئی لیولز انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق خطرناک ہیں سکولوں کو مزید بند کرنے کا پلان بن رہا ہے سکول کالیج اور یونیورسٹریز کو آن لائن کیا جا رہا ہے سکولوں کی چھٹیوں کو دوبارہ ریبیو کیا جائے گا سموک موت کا سبب بن سکتی ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی شہر میں بومبر ٹو بومبر ٹریفک ہے مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ ریسٹورنٹ کو چار بجے ڈائن ان کی اجازت ہوگی جبکہ آٹھ بجے تک ٹیک آوئے جاری رہے گا پاکستان نے دورے پر آئے ہوئے آئی ایم ایف کے وفد سے کہا کہ وہ سات ارب ڈالر کے ای ای ایف ایف پروگرام کے لیے اپنی انشرائیت کو ہٹائے جن کے تحت حکومت جنوری دوہزار پچی سے کیپٹیو پاور پلانٹ کی بجلی منقطع کرنے کی پابند ہے حالہ حکومت یہ حدد داروں نے آئی ای ایم ایف کے میشن کی سربراہی کرنے والے آئی ای ایم ایف میشن کے سربراہ نورتھ پورٹر سے درخواست کی کہ ایسے بجلی گھروں کو گیس کی فراہ میں منقطع کرنا اور انہیں جنوری دوہزار پچی سے قومی گریٹ کو بجلی گھروں سے جوڑنے سے چار سو ارب روپے کی آمدن کا نقصان ہوگا اسلام علیکم کوہینور نیوز کے ساتھ میں ہوں کامران اکرم اور میں ہوں توبہ مجھا